پاکستان کے سابق وزیر آزم بہتی معزز سیاستدان قومی سیاستدان محترم شاہد خواب خان عباسی جن کو آج ہم نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے بہت بہت شکریہ عباس صاحب آپ فرمائیے گا ہمارا خیال یہ ہے کہ نو مہینے کا یہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو ہمیں مل گیا ہے اس سے کوئی معاشی جو اس وقت ہماری افرات افری کی کیفیت تھی اس کو تھوڑا سہارا مل گیا ہے آگے خیال یہ ہے بعض لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ کیٹیکر گورنمنٹ کا جب مدت ختم ہوگی اس وقت پھر ایک الیکشن ہو جائے گا ہمارا آگے نومبر میں اور پھر ہمارا ایک نیا سفر شروع ہو جائے گا بگر بہت سارے پاکستانی ہم جیسے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اور یہ مسئلے کے حل کے لیے ہمیں ایک پوری نئی سوچ کو اور نئے پاکستان کو جنم دینا ہوگا آپ اس موضوع پر بات کرتے رہے ہیں مگر یہ جو آج کے حالات میں جو بہتری نظر آئی ہے کیا اس پہ ہم بلڈ اپون کر سکتے ہیں کچھ بہتری کی نئی امارت نہیں نہیں یہ بالکل ایک بڑی خام خیالی ہوگی کہ یہ ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس پولٹیکل پروسس میں جا رہے ہیں حکومت ٹرم پوری کر رہی ہے اگلی اس کے بعد الیکشنز ہوں گے لیے اگلی حکومت آئے گی وہ نیا پروگرام نگوشیئٹ کرے گی تو اس پیرڈ میں آپ کو ڈیفارڈ کے خطرے سے بچانے کیلئے یہ ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ دیا گیا ہے تو اس کا یہی مقصد ہے اس سے کوئی پرمنٹ ریلیف نہیں ہے یا کسی پرمنٹ حال نہیں ہے اس کی ہمیں بڑا کیئر فلی اس بات کو سمجھنا چاہیے لیکن اس کے لیے ہمت درکار ہے اور اس کے لیے بتائیے قلیدی اقدامات کیا کوئی کبزور سیاسی حکومت یہ اقدام کر سکتی ہے کیونکہ اس بات کے امکانات تو نہیں ہیں کہ کافی عرصے سے پاکستان میں مضبوط سیاسی حکومت نہیں آئی اور آگے آئندہ والے الیکشن میں فی الحال تو اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تو پھر کیسے بنے گا کام دیکھیں آپ کو آج جو ریفارمز چاہیے وہ معمولی نہیں ہیں غیر معمولی حالات ہیں اور غیر معمولی ریفارمز بھی چاہیے آپ کو ہر شعبے میں آپ ایکانومی کو دیکھ لیں اپنے ٹیکسیشن کا نظام دیکھ لیں جو آپ کے گورننس کا نظام ہے جو آپ کے عدالتی نظام ہے یہ نیب ہے آپ کی ریشنشیف جو ہیں پروونسز کے ساتھ جو عدلیہ کے ساتھ جو ملٹری کے ساتھ ان سب چیزوں کو ریویو کرنا ہوگا اور بڑے میسیب آپ نے ریفارم کرنے ہیں فاقی حکومت کا سائز کیا ہوگا اس کی ریسپنسبلیٹی کیا ہوگی صوبوں میں ڈیولوشن کیا نئے صوبے بنیں گے یا ڈیولوشن ہوگی دسٹرکٹی سطح پر کیونکہ جو ہمارا جو موجودہ نظام ہے یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پایا آج کا جو نظام ہے جو آج کی فیلیورز ہیں جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ موجودہ نظام حال کے چیلنجز کو میٹ نہیں کر سکتا اس میں بہت بنیادی تبدیلی میں ضرورت ہے اس سے چھڑ چھڑ کرنے سے بات نہیں بنے گی ایک مستقل اور مکمل تبدیلی آپ کو چاہیے بائی صاحب اس کی تڑپ ہمیں نظر نہیں آ رہی اس موجودہ نظام میں موجودہ سیاسی قیادت میں وہ تڑپ نظر نہیں آ رہی اور بالکل ایک شکستہ حال ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اس قسم کے فیصلے دیکھتے ہیں ابھی آپ نے نیپ کی ذکر کیا کس بدترین آپ اس کے وکٹم تھے عمران خان کی نیپ کے اور رانہ سلام اللہ تھے احسن اقبال تھے مفتہ اسماعیل تھے یہ حکومت اور اس نے آ کے پھر اس میں اعلان کیا قوانین کو تبدیل کیا جوائنٹ سیشن بلایا تقاریر کی اور تمام نیپ کی قوانین میں جو بھی چلے مکمل نہ ہو کچھ اصلاحات کی کچھ اس میں تبدیلیاں کی اسی حکومت نے چند مہینوں کے اندر پورا کا پورا پلٹ کے وہی تبام اختیارات جو کہ ناقابل یقین اور پوری دنیا پوری عدالتی نظام اس کو تنقید کا اور شدید اس کا حتہ کا نشانہ بناتی رہی وہی بحال کر دی ہے تو کیسے نظام میں بیتری آئے گی جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ وہ تڑب نظر نہیں آتی وہ فکر نہیں نظر آتی وہ سوچ نظر نہیں آتی جس کی آج ضرورت ہے اور یہ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ریمیجنگ پاکستان کو ہم یہی بات کرتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جگاہ جائے اس نظام کے اندر جو آج پولٹیکل لیڈرشپ ہے جو جوڈیشل لیڈرشپ ہے جو ملیٹری لیڈرشپ ہے کہ آج جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں یہ ایک بڑا سیریس تھریٹ ہے پاکستان کو ایک سٹیبل اور گوائیبل کنٹری رہنے میں تو ہمیں اس کے لیے بڑے بنیادی اصلاحات اور بنیادی جو معاملات ہیں وہ کوئی بدلنے کی ضرورت ہوگی یہ آپ نے ابھی نیب کا ذکر کیا نیب کے وکٹم ہم تو ضرور ہوں گے ہم تو لوگ ہیں وہ اس سے کوئی ایک ذات پر نہیں فرق پڑتا ہے یا ایک خاندان پر فرق پڑتا ہے پاکستان نیب کا اصل وکٹم تو پاکستان اور اس کے عوام ہیں یہاں حکومت کا نظام مفلول ہو چکا ہے کوئی فیصلے نہیں ہوتے میں آپ کو فیصلوں کی ایک فیرض دے سکتا ہوں جہاں پر وہ فیصلے نہیں ہوئے جن کی ضرورت تھی اور اس میں ہزاروں عرب کا یہ خربوں میں ملک کا نقصان ہوا ہے آپ عمران خان صاحب کے زمانے سے دیکھ لیں آج کی حکومت کو دیکھ لیں فیصلے وہ نہیں ہوتے جن کی ضرورت ہے فیصلے وہ ہوتے ہیں جس سے جو افسر ہے وہ یہ محسوس کرے کہ کل مجھے نیب سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو جب ہمارے ملک کے فیصلے اس بنیاد پر ہوں گے کہ کل نیب اس فیصلے کو کیسے دیکھے گا اس ڈیسیشن کو کیسے دیکھے گا تو پھر ملک آگے نہیں چل پائے گا یہ جو ریورس کیا گیا ہے کچھ معاملات کو نیب کے یہ اتنی بڑی تبدیلی نہیں ہے لیکن اس سے بہت سے جو آپ نے سوال اٹھائیں ہیں ہر شخص یہی سوال کر رہا ہے پی ٹی آئی کی بزقسمتی ہے کہ وہ تو اس بات کے ہم ہی تھے کہ جو نیب کا پرانا جو قانون ہے وہ ہی رہنا چاہیے اس کے اندر کافی تبدیلی کی گئی ہے لیکن جب تک یہ نیب کا نظام موجود ہے افسر فیصلے نہیں کریں گے پاکستان میں حکومت کا نظام نہیں چل پائے گا ہمیں اس بات کا جس دن احساس ہوگا وہ شاید پہلا بڑا قدم ہوگا ملک کے معاملات کے چلنے میں لیکن جو آپ ری امیجن کرنے کی بات کر رہے ہیں ہمارے سیاسی نظام کو ہمارے عدالتی نظام کو سب سے بڑھ کے ہمارے معاشی نظام کو اور یہ گورننس کی نظام کو جس نے نیب جیسے اس قدر بدلام اس زمانہ ادارے کو جنم دیا اس نظام کو جنم دیا اور انگنت پاکستانی جو کہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں شعور رکھتے ہیں جو کہ جانتے ہیں آپ جیسے پاکستانی اور دوسرے پاکستانی ہم جیسے چھوٹے پاکستانی ہم تو آپ کے ساتھ سو فیصد اگری کرتے ہیں تمام سوچ جو ہے تمام پاکستانیوں کی سوچیں مگر فیصلہ تو کرنا ہے جی لون لیگ کی لیڈرشپ نے زرداری صاحب کی لیڈرشپ نے عدالتی لیڈرشپ نے فوجی لیڈرشپ میں آپ یہ ہم لوگوں کو جتنی بار بار یاد دلاتے رہے ہیں اس سے تو کام نہیں بنے گا یہ تو یاد دلانا ہے آپ کو ان کو کنونس کرنا ہے یہ سو لوگ ہیں اگر آپ ان کو کنونس کر لے تو یہ ہماری قسمت بدل جائے گی اس پر کچھ کام ہو رہا ہے نہیں دیکھیں یہ سو لوگ نہیں ہیں پانچھے لوگ ہیں اور میں بار بار ہر جگہ یہی کہتا ہوں اور آج ہر شخص بھی مختلف طریقے سے یہی بات کر رہا ہے کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ الیکشن بھی ہمیں مسائل کا حل نہیں دے پائیں گے جبودی نظام میں جب بھی جبود ہو کوئی معاملہ ایسا کھڑا ہو جائے الیکشن اس کا حل ہوتے ہیں لیکن ہم جب تک آگے کے راستے کا تاجیہ نہیں کریں گے کہ الیکشن کے بعد جو بھی اقتدار میں آئے وہ ملک کیسے چلائے گا کون سے اکنامک ریفارمز ہوں گے کون سے گورننس کے ریفارمز ہوں گے یہ تمام باتیں جو میں نے پہلے کی ہیں وہ کیسے کی جائیں گی اس پر جب تک اتفاق نہیں ہوگا پولٹیکل قیادت میں جوڈیشل قیادت میں اسکری قیادت میں تو معاملہ آگے نہیں چلے گا اس لیے آج وقت ہے کہ ہم یہ باتیں تیہ کر لیں اس کے بعد الیکشن ہو جو بھی جیتے پاکستان میں کم از کم مجھے جو نظر آتا ہے آج کوئی جماعت بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکتی ایک کولیشن گورنمنٹی بنے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کولیشن جتنا لوز ہو جتنا ویک ہو اتنا بہتر ہوگا ملک کے لیے کیونکہ آج کسی ایک جماعت میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ملک کا نظام چلا سکے تو اگر یہ تیہ ہو جائے کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے اور سب اس کو سپورٹ کریں تو پھر آپ کو حل نکل آئے گا یہ مشکل بات نہیں ہے اگر ہم اپنے مفاد کو لیدہ کر دیں ملک کا مفاد سامنے رکھیں تو حل آپ کو مل جائے گا بائی صاحب جو آپ کی سوچ ہے جو آپ فرما رہے ہیں جو اور دوسرے لوگ فرما رہے ہیں اور پھر میں نے کہا پچاس لوگ کو کنونس کر لیں آپ نے کہا پانچ چھے لوگوں کو کنونس کر لیں ان میں سے ایک شخصیت بڑی اپورٹنٹ ہے وہ جناب نواز شریف کی جب تک میں ان کو سنتا رہا ہوں سن رہا ہوں جب بھی انہوں نے بات کیے وہ انہی خطوط پر بات کرتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں مطلب اس میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہیں کرتے پریکٹیکل معاملات میں چاہے کوئی اس میں مسائل آتے ہو یا کچھ ہو یا آج نہ کر رہے ہو لیکن تسلسل سے وہ یہی تمام باتیں کرتے رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ ہے کتنی بڑی سیاسی جماعت ہے کیا وہ اس کو ڈرائیف کر سکتی اس سوچ کو جو کہ آپ نے یا یہ کہ آپ حمد ہار چکے ہیں دیکھیں جو آپ نے بات کہی ہے یہ بالکل درست ہے نواز شریف صاحب اس ملک کی تاریخ کے سینئر ترین سیاستدان ہیں پاکستان کی تاریخ جو ہے اس سے آدھے اس کا آدھے جو زندگی ہے پاکستان کی اس پہ وہ انہوں نے ایک بڑا سیاسی مقام پر رہے ہیں اور آج بھی ہیں ان کا ایک اثر ہے ملکی سیاست پر اور میرا خیال ہے کہ یہ انیشیٹیو ان کو لینا چاہیے آپ کے لئے بلکل صحیح کہا کہ ان کی سوچ بلکل اسی یہی مطابقت ہے کہ ہمیں جب تک ہم اس پر ان باتوں اور ایگریمنٹ نہیں کریں گے تو آگے معاملہ چلنی پائے گا تو انیشیٹیو لینے کی بات ہے اور جو بھی انیشیٹیو لے گا اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن نوازیر صاحب کی ذمہ داری میری نظر میں اس معاملے میں زیادہ ہے کیونکہ وہ آج اس ملک کے سینئر ترین سیاستدان ہیں اور جو تجربہ جو سوچ ان کی ہے حکومتی نظام کے بارے میں سیاستی نظام کے بارے میں وہ شاید کسی اور کے پاس نہ ہو برحال یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرف جائیں اور معاملات کا حل اس کے لئے تو آج اس کے بغیر گزارہ نہیں چلے گا آج اس کے بغیر گزارہ نہیں چلتی نہیں ہے